تو چلیے دوستو آج ہم ان الیکٹرکل چیزوں میں استعمال ہونے والے سب سے موک کمپنینٹ یعنی ٹورائڈل ٹرانسپارمر کے بارے میں جانتے ہیں جائنگا 3D کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ مینوفیکٹرن پروسس کو بھی دیکھیں گے جو الیکٹرکل اپلینس میں بولٹیج مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جب آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریپ کر لیں ٹورائڈل ٹرانسپارمر میکنگ پروسس سب سے بہتر یعنی ٹورائڈل ٹرانسپارمر کی مینوفیکٹرن پروسس دکھائیں گے تو چلیے دوستو اس کا مینوفیکٹرن پروسس دیکھنے سے پہلے اس کے ورڈ کو سمجھتے ہیں تو ٹرانسپارمر کا سب سے مکھ حصہ ہوتا ہے کور جسے آئرن سیٹ سے بنایا جاتا ہے پھر اس پر پرائن لون کور لگا کر اس پر پرائن ری کوئل کی وائنڈنگ کرتے ہیں دوستو ایزی کوئل کی مدد سے کررن ٹرانسپارمر کے اندر آ کر سولینویٹ سیپ میں گھومتا ہے جس سے مینی ٹرانسپارمر جنریٹ ہونے لگتا ہے اب اس پر سیریز لیئر لگاتے ہیں جو سیکنڈری کوئل کو پرائن ری کوئل سے سپریٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور لاشٹ میں روبر سپریٹر لگا کر ٹرانسپارمر کو نٹ بول سے ٹائٹلک کرتے ہیں دوستو ٹرانسپارمر کے پرائن ری کوئل میں کررنٹ گھومنے کے کارم مینی ٹرانسپارمر جنریٹ ہوتا ہے اور یہ مینی ٹرانسپارمر کے کانٹیکٹ میں آنے پر کررنٹ میں کنورٹ ہو کر آوٹپوٹ راستے باہر نکلتا ہے جس سے میں انپوٹ بولٹیج کے کمپیر میں آوٹپوٹ بولٹیج زیادہ ملتا ہے جس سے اپلیانس میں بولٹیج کی کمی نہیں ہوتی اور اس کا خاص بات یہ ہوتا ہے کہ یہ ای آئی ٹرانسپارمر سے کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مور ایپیسٹین پاور کررنٹ کو زیادہ پروڈیوز کرنے میں مدد کرتا ہے اور ای آئی ٹرانسپارمر کے کمپیر میں اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا خاص بات یہ ہے کہ یہ لیس ایڈی کررنٹ پروڈیوز کرتا ہے اس لیے اب اس کے منفیکشن پروسس کو دیکھتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے کوپر وائر کو بنایا جاتا ہے اس کے لئے ویسٹ وائر کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹنگ کر کے ایک خاص رکے مسین میں ڈالتے ہیں جہاں یہ مسین وائر کبر پر اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک کٹنگ کرتی ہے اور ورکر دوارہ انہیں چھل کر کوپر وائر کو نکالیا جاتا ہے پھر انہیں کرسنگ مسین سے چھوڑا بنا کر دوسرے مسین میں بھیجتے ہیں جہاں یہ مسین کوپر کو مین پاوڈر بناتا ہے پھر انہیں کپر پاوڈر کو بھٹی میں ڈال کر لکوڈ بناتے ہیں جہاں انہیں مولڈ میں ڈال کر ایک خاص رکھ کا سیپ دیا جاتا ہے اور کچھ سمیہ بعد جب یہ مولڈ کا سیپ لے لیتے ہیں تو انہیں باہر نکال کر کمپریسر مسین میں بھیجا جاتا ہے دوسرے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کیسے یہ مسین ایلومونیوم راڈ کو پریس کر کے وائر میں بدل رہا ہے دوسرے اس مسین میں ہیٹل لگا ہوتا ہے جو ایلومونیوم راڈ کو گرم کر کے پتلے راستے سے نکال کر وائر کا سیپ دیتا ہے اب اس وائر کے اوپر وائٹر ڈال کر کول کرتے ہیں اور بہت سارے رولر سے پاس کر کے ایک بندل میں لپیٹ لیا جاتا ہے اب باریات یہ آئرن کور کو بنانے کی جس کے لیے اسٹیل بندل کو دوسرے فیکٹے سے منگا کر پتلے پٹی کے اکار میں کٹنگ کر کے پیٹتے ہیں پھر اسے رولا مسین پر لپیٹ کر اسٹیل سیٹ کا موٹا لیر تیار کرتے ہیں جس کے ڈائی میٹر کو میجر کر کے انتیم چھوڑ پر ویلڈنگ کیا جاتا ہے اور لاشٹ میں کٹنگ کر کے مسین سے نکال کر اسٹیل سیٹ کو پیٹ کر ارنج کرتے ہیں پھر اسے ایک اسٹین پر رکھ کر جروری جگہوں پر ویلڈنگ کرتے ہیں اب ان ایک باکس میں ڈال کر دوسرے جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جہاں ان ایک ہیٹر مسین میں ڈال کر ہیٹ کرتے ہیں جس سے ان کا اینرڈی ٹرانسفر ایفیسینسی بڑھ جاتا ہے اب ہیٹر کے کیپ کو اپن کر کے آئرن کور کو باہر نکالتے ہیں اور انہیں دوسرے چیمبر میں ڈال کر بیکنگ پروسس کرتے ہیں جسے کرنے سے کور اور مجبوط ہو جاتا ہے اب انہیں باہر نکال کر ٹیسٹنگ پروسس کیا جاتا ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کور وائنڈنگ کے قابل ہے یا نہیں پھر ٹیسٹنگ پروسس ہو جانے کے بعد کور کے اوپر انسولیٹر لگا کر کور وائر کی وائنڈنگ کرتے ہیں اب اس پر وائر کو اٹیچ کر کے ٹیپ لگاتے ہیں جس سے یہ کچھ چیز پرکات دکھنے لگتا ہے پھر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اسے کرنٹ سے جوڑ کر میٹر ریڈنگ چیک کرتے ہیں اب اس پر سیکنٹری کوئل کی وائنڈنگ کرنے کے لیے کور کو وائنڈنگ مسین میں ڈالتے ہیں پھر اس مسین کے سارے سسٹم کو سیٹ کر کے مسین میں کور پر وائر لگاتے ہیں فائنلی مسین کو سٹیٹ کر کے سیکنٹری کوئل کی وائنڈنگ کرتے ہیں پھر بلیک ٹیپ چپکا کر کور پر کے سائٹ میں ٹرانسپائرنٹ انسولیٹر چپکاتے ہیں اور اسے ٹیسٹنگ پروسس کر کے آگے بھیجتے ہیں اب ٹرانسپارمر کی پرائنڈی کوئل اور سیکنٹری کوئل پر وائنڈنگ لگا کر سولڈنگ کرنے والے لیکوڈ میں ڈوباتے ہیں پھر اس کے ایکسٹر وائر کو کٹنگ کر کے وائر کے جوائنٹ کو ارینج کرتے ہیں اور ٹیپ چپکا کر دوسرے مسئل میں ڈالا جاتا ہے جہاں بلیک ٹیپ کا لیئر چڑھاتے ہیں اور سیپریٹر کے اوپر رکھ کر ان میں بلیک آئل کو ڈالتے ہیں اور لاشٹ میں اس پر برینٹ کا کور لگا کر ٹرانس فارمر کو پوری طرح تیار کر لیتے ہیں